موسیقی السلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیوشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مینڈٹ چوری کے احتجاج اور گرفتاریوں کے بیچوں بیچ آج ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر آصیف علی زرداری نے حلف اٹھا لیا ہے اگرچہ وہ دوسری بار اس عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے لیکن وہ ملک کے چودویں صدر منتقب ہوئے ہیں پندرہ سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے خصوصی طور پر صدر پاکستان کی عہدے میں جتری طاقت آج سے پندرہ سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جس صدر نے حلف اٹھایا ہے وہ پاورز اسی صدر نے پارلمنٹ کی حق میں سرنڈر کی تھی آج ایوان صدر میں حلف برداری کی جو تقریب جب ہم دیکھ رہے تھے میں دیکھ رہی تھی تو بہت کچھ بدلہ بدلہ نظر آ رہا تھا لیکن کچھ سیمیلیریٹیز بھی ہم نے دیکھی تب میں اور آج میں کیا فرق تھا کیا ایک جیسا تھا ملاشوبہ آصیف علی زرداری ملکی سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے پاورز کو لے کر صدر مملکت کا عہدہ بھی ان کے سامنے چھوٹا معلوم ہوتا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ ملک کے معاشی چیلنجز سیاسی چیلنجز ان سب کو کیسے ایڈریس کریں گے کیسے ان کی جو حکومت ہے جس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے کر اور یہ کہہ کر کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے کیسے اس چیلنجز کا سامنا کریں گے بغیر وفاقی کابینہ کا حصہ بنے ہوئے ایک طرف انہیں مفاہمت کا بادشاہ مانا جاتا ہے تو دوسری طرف ملک میں سیاسی تقسیم سیاسی دشمنی کا آج روک دھار چکی ہے یعنی ملک میں مفاہمت کی ضرورت آج جتنی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھی کیا زرداری صاحب جو ہے وہ اس میں رول پلے کرنے میں پوزیٹیو رول پلے کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے زرداری صاحب کو ہمیشہ اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے نہایت سیاسی تدبر کے ساتھ اپنی پہلی ٹرم کو مکمل کیا مگر آج حالات بڑے مختلف ہیں اس بار جالی منڈیٹ کے الزام کے ساتھ دوسری ٹرم کو مکمل کرنے کے لیے کون سے چیلنجز ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑیں گے کیا سٹرائٹیجی وہ اپنائیں گے ناظرین جب وہ ایوان صدر میں حلف اٹھا رہے تھے این اسی وقت مریم نواز کی حکومت پنجاب میں تحریک انصاف کے سیاسی کارکنان کے مینڈٹ چوری کے خلاف جو احتجاج کر رہے تھے ان پر گرفتاریاں کی جا رہی تھی زرداری صاحب کی سیاسی حکمت عملی میں کبھی اس طرح کی گرفتاریاں ہم نے نہیں دیکھی کہ آگے جا کر نون لیگ اور پاکسن پیپلز پارٹی کے درمیان اس میں کوئی درار آ سکتی ہے مسلم لیگ نون نے ملک اور صوبہ آخر چلانا ہے مجھے تو اس پر تضاد نظر آ رہا ہے ایک منظر میں وزیراعلا مریم نواز بچوں سے پیار کرتی بھی نظر آتی ہیں تو دوسرے منظر میں اسی مریم نواز کی حکومت میں پولس مخالف سیاسی جماعت کے کارکنان پر ان کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کر رہی ہے اور دھیان بھی نہیں رکھ رہی ہے اور پتہ بھی ہے ان کو کہ ان گاڑیوں میں بچے بیٹھے ہیں اس کے باوجود گاڑیوں کے شیشوں کو توڑا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور آج مریم نواز صاحبہ کا جو سوشل ان کا میڈیا ہے نون لیگ کا میڈیا ایسی جو فوٹیجز ہیں جب وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہیں سکول میں جا رہی ہیں بچوں سے پیار کر رہی ہیں بڑا انہوں نے آج اپنے سوشل میڈیا پر اس طرح کی نون لیگ کی طرف سے جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کیویں تھی تاکہ آج جو کچھ پنجاب پولس نے کیا اس سے دھیان جو ہے وہ ہٹایا جا سکے مریم نواز صاحبہ نے تو نعرہ لگایا تھا کہ ان کے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ آج احتجاج کرنے والوں کے ساتھ پنجاب کی سڑکوں میں جو ہو رہا ہے کیا یہ عامریت کا دور ہے یا جمہوریت کا دور ہے عامریت میں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ احتجاج کریں گے تو ڈنڈے ہی گھانے پڑیں گے آپ کو لیکن یہ تو جمہوریت کا دور ہے آپ تو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ایک منتخب حکومت ہیں آپ تو آج کا جو رویہ تھا کیا وہ جسٹیفائی کرتا ہے جمہوریت کے اس دور میں کیا ایسے نون لگ اپنی گرتی مقبولیت کو اوپر لے کر جا سکتی ہے اگر گورنرز کو چھوڑ کر مسلم لگ نون نے سیاسی جبر کا راستہ ترک نہ کیا تو کل کو یہ سب کچھ دوبارہ مسلم لگ نون کے سامنے آئے گا ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے کیوں نہیں بڑھنا چاہتے ہیں میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں مسلم لگ نون کے سینر آنما رانہ تنویر حسین صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کا رانہ صاحب یہ آپ لوگ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ایک جمہوری حکومت ایک وجود میں آئی ہے دھاندلی کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے احتجاج کرنا عامریت میں احتجاج کی اجازت نہ ملے سمجھ میں آتا ہے ڈکٹیٹر اجازت نہ دے سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک منتخب حکومت میں بھی آپ اگر ریلیاں نہیں نکال سکتے احتجاج نہیں کر سکتے تو یہ لوگ کہاں جائیں شادیہ آپ میربانی لے کر میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے کہا ہے احتجاج ہے پور امن احتجاج تو قانون کے دہرے میں وہ حق ہے لیکن یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ریسپونسیبل ہوتی ہے یا پبند ہوتی ہے کہ اپنے ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کریے اس کی آئینی ذمہ داری ہے اور آئینی ذمہ داری کو انبانا میرا حال ہے اس کو پورا کرنا اس اس کو وہ اس کی پوریٹی ہے پلیٹیکل ایک اینڈ سے کہ ایک پلیٹیکل اگر اس کی اپروچ سیاسی طور پر ہم کیا کریں وہ اور بات ہے لیکن آئین پر عملداری ایک اور بات ہے اور اس میں ہے کہ جان و مال کا ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے میں سکتا ہوں یہ جو اتجاج ہو رہے ہیں یہ جب بھی پی ٹی اے نے یہ کام کیا آپ کو پتہ ہے جائے دوزار چونہ کا درنہ ہو یا دوسرے معاملات بھی آپ نے اور آج تک دیکھ رہے ہیں اس میں کسی قسم کا بھی جو کیا آپ کیا سکتے ہیں پیس فول پورٹیسٹ نہیں ہوتا اس میں تشدد ہوتا ہے اس میں ڈیمیج ہوتا ہے پراپرٹیز کا آج کہاں ڈیمیج ہوا آج کہاں پراپرٹیز کو نقصان پہنچا آج کہاں جلاو گیرا ہوا ایڈمسٹریشن کا جو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ پری ایم پری کیا پریونٹیو مییز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ بعد میں آپ جب قانون رات میں لیں ان کو رپورٹی ہوتی ہیں آج زمانہ بہت آگے جا چکا ہے آپ کی وہ انٹیلیجنس کے دارے ہیں آئی بی ایس پیچے برانچے ہیں اور سارے سوہس ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کس کے بعد ڈنڈے ہیں کیا وہ کر رہے ہیں کس طرح ایک گاڑی میں میں نے فوٹیج چلائی ہے گاڑی میں تین بچے بیٹھے ہیں ان کے پاس کونسے ڈنڈے تھے چھوٹ چھوٹی عمر کے بچے بیٹھے ہیں اور پولیس ان کی گاڑی پر ڈنڈے ماری جا رہی ہے ماری جا رہی ہے نہیں فوٹیج کو چھوٹے ہیں یہ کیا کیا وہاں ہوتا ہے لیکن نو مہی کا بھی تو آپ جواب دینا اب ہر چیز کو نو مہی کا جو ہوا غلط ہوا لیکن جناب ہر احتجاج کو آپ نو مہی کے ساتھ کمپیریزن اس کا نہیں کر سکتے بہت بات کرنے لگا ہوں میں اگر یہ لیبرٹی میں کٹے ہوئے اور ان کی سنے ویڈیو مجھے ایک خاتون تھی جو بعد میں ریسپ بھی ہوئی اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو جا رہی تھی سکول میں بچوں کو لینے یا چھوڑنے پھر مجھے فون آیا کہ لیبرٹی آ جائے میں میں ادھر لیفٹ کے ہو گئی ٹرن کر گئی میں لیبرٹی پہنچی تو وہاں کھڑی ہو گئی پھر انہوں نے کہا آگے چلیں ہم آگے چلیں گئے اگر وہاں ان کو رکا جاتا تو یہ واقعہ جو بہت ہی قابل مضمت ہے یا جتنا بھی نانٹ ایکسیپٹیو کہ ڈیجیسٹ نہیں ہو سکتا جو گور کمانڈر کے گھار پر انہوں نے کیا ہے تو اگر وہاں رکا جاتا تو یہی بات ہے نا کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت پھر کچھ چیز قابو میں نہیں رہتی میں آپ کو بتاؤں میں میں نے بھی دیکھیا پر ٹیسٹ کالج میں تھا تو اس وقت بھی سٹوڈنٹ جب پر ٹیسٹ کیا دیتے آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں جو کچھ نو مئی کو ہوا اور جنہوں نے نو مئی کیا ان لوگوں کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے دوبارہ کوئی نو مئی والی والا واقعہ کرنے کی یا اس طرف بڑھنے کی کوئی کوشش کرے گا کوئی زی شعور جو شخص ہے کارکن ہے میرا خیال ہے وہ دوبارہ کوشش نہیں کرے گا جو آج کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کوئی نو مئی کے واقعے کو جسٹیفائی کار ہی نہیں سکتا کرنا بھی نہیں چاہیے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے لیکن آج سلمان اکرم راجہ کون سا جلاو گھراو کر رہے تھے لطیف خان خوصہ کون تھا جلاو گھراو کر رہے تھے پولیس پکڑ پکڑ کر ان کو گاڑیوں میں ڈال رہی ہے ان کو گرفتار کر رہی ہے نہیں اگر لطیف خان خوصہ تو خیر میں اس کے مطلب کیا کہوں وہ تو ہیزہ ٹائم کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کے ساتھ تک جا سکتا ہے سلمان اکرم راجہ اگر آپ ایسے کروڑ کو لیڈ کریں گے جس کی نیئر ٹھیک نہیں ہے تو اس میں آپ کیوں نہیں قابو آئیں گے ہم بھی قابو آتے رہے ہیں یہ آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ نے کہا جی اگر ہوتا تو یہ ہوتا ہے اگر ہوتا تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس وقت اس وقت چیزیں جذبات میں اتنے لوگ ہوتا ہے لیکن اب آپ لوگوں کی حکومت ہے پھر کوئی آئین میں ترمیم کر لے قانون سازی کر لے کہ ہم ہوں کل کو اپوزیشن میں یہ آج تحریک انصاف ہے کسی کو ریلی نکالنے کی کسی کو احتجاج کرنے کی بس اجازت ہونی نہیں چاہیے اس ملک میں پھر یہ کر لیں نا آپ لوگ آپ غلط سمجھ رہی ہیں آپ اسی کو ریپیٹ کر رہی ہیں یا بار بار اسی لگی ہوئی ہیں پور امن اتجاج پہ کسی کو اتراز نہیں ہے آپ سا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آپ زید ہو کے بنانا چاہتی ہیں کہ یہاں کو زیادتی ہو رہی ہے کیا یہاں زیادتی بہت سارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں بہت سارے لیکن اگر آگے بیٹھ جاتے ہیں دھرنا دیتے ہیں تو ان کو بھی قبول کرتے ہیں ہم ٹیچر بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں پور امن بیٹھے رہتے ہیں لیکن اگر جو پی ٹی ای کا کلچر ہے یا جو پی ٹی ای کا ایک ورکر ہے جو جو مجھے پتا ہے الیکشن میں یہ کیا کرتے رہی ہے ان کا تو کلچری گنڈا کر دی ہے ان کا کلچری مار تاڑ ہے ان کا کلچری ٹیک آور کرنا ہے کہ آپ پولک سٹیجن ٹی آور کر جائیں اور مارے کوٹیں تو آپ خدا کے لیے میرے حال آپ فیلڈ میں کسی وقت آپ کو لاتے ہیں آپ کو سمجھ جائیں گے یہ چیزیں ہیں کیا آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کا منڈیٹ ہے آپ ان کو دے دیں جاویل لطیف صاحب کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک حلقے میں میرے ساتھ والے میں انقلاب آج ہے دوسرے میں انقلاب ہی نہ آئے تو الیکشن میں جو کچھ ہوا جس نے کیا اس کی تو آپ بات نہ کریں آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں اس کا جواب تو اس سے لے لیں لیکن میرے حلقے میں تو آپ گئی ہیں شکر ہے آپ نے خود چکر لگا ہے تو آپ کو پتہ میرے حلقے کا کہاں انقلاب آگیاں وہی نہ آپ کے میں انقلاب آگیاں ساتھ والے میں کیوں نہیں آیا چھوڑے اس کو ڈسکس نہ کریں آپ کو پتہ میرا تو ساتھ میں ریزلٹ فائنل ہو گیا تھا الحمدللہ اس میں کیا تو آپ کو پتہ ساری بات کا وہ اس کا جواب اس سے لے لیں وہ بڑا مجھے اسے دردی ہے بڑا مارا کلیگ ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے آچھا کابینہ کا اعلان کب تک متوقع ہے کل پڑھ رہے ہیں ہم بھی ٹی وی پہ کہ کل کوئی کل انشاءاللہ تین بجے ہوگا نہیں اب آپ تو ٹی وی سے پڑھ کے نہ ہمیں بتائیں رہنے دیں اب آپ تو ٹی وی سے پڑھ کے نہیں ہمیں بتائیں گے نہیں مجھے بھی ٹی وی کے ذریعے پتہ ہے میرے ڈائریکٹ کوئی انفرمیشن نہیں ہے میرے پاس آچھا آج وزارت تو ملے گی نا آپ کو جی وزارت تو ملنے جا رہی ہے نا آپ کو مجھے نہیں سمجھا رہی ہوگی کیا کہا میں کہہ رہی ہوں وزارت تو ملنے جا رہی ہے نا رانہ صاحب کو نہیں یہ تو پرائی مسٹری کا پروڑیٹیو ہے اب وہ کون ٹی انہوں نے سلائٹ کرنی ہے لیکن ابھی تک تو میرے حال کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ فائنل سمجھ کر رہے ہیں سرپرائز دینے شہباز شریف صاحب نے جی سرپرائز دینے شہباز شریف صاحب نے آپ کے کنٹنگ بڑی آپ شروع ہوگی ہے میں نے کہا ہے شہباز شریف صاحب نے سرپرائز دینے ہیں بتایا ہی نہیں انہوں نے آپ لوگوں کو ابھی تک می بھی کہ ان کا کوئی بدل بابی بیزی ہو یا کچھ لیکن کال یہ ہے چل رہا ہے اوفیشل کے کال اوتھ ہے آچھا ٹھیک ہے آچھا آچھا کیا یہ بھی بات درست ہے کہ جو نگران حکومت کے چہرے ہیں وہ بھی ہمیں کابینہ میں نظر آئیں گے موسی نکوی صاحب مورلیس ہمارے تو ذرا یہ ہی بتاتے ہیں کہ وہ وزیرت آقلہ وہ بننے جا رہے ہیں اس کے علاوہ شمشاد اختر صاحب گوھر اجاز صاحب ہو گئے جلیل عباد جلانی صاحب جو ٹیکنو کریٹس ہیں یہ یہ زیادہ قابل ہیں جن کو آپ اپنی کابینہ کا حصہ بنانے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی میں اپنے بھی بڑے سینئر لوگ ہیں دیکھیں مجھے بھی آپ کے ذرا ہی پتا چاہ رہا ہے یہ سارے جو نام آپ لے رہے ہیں لیکن دیکھیں کہ جو وہ پلٹیکل لوگ ہیں الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی اپنی ایک افادیت ہے اور جو ٹیکنو کریٹس ہیں ان کی اپنی افادیت ہے ٹیکنو کریٹس آج جو حکومتیں ہیں وہ ٹیکنو کریٹس کے ضرور استفادہ حاصل کرتی ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں ٹیکنو کریٹس ہیں کیونکہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں افکورس دو ڈوٹ کہ آج کال کے الیکٹڈ لوگ بھی پڑے لکھے ہیں اس ان کے پیچھے بیک گرونڈ ہے کسی نہ کسی شعبے سے وہ کافی ان کی ایڈوکیشن ہے یا ایکسپیرنس ہے لیکن ٹیکنو کریٹس اور پروفیشنل آج آپ کو بھی پتا ہے ساری دنیا میں کئی نہ کئی ٹیکنو کریٹس پیچ ہے موسیرکی صاحب نے بہت زبردست ان کی کارکردگی سے آپ لوگ خوش ہیں جو ان کو وزارت داخلہ میں لانے کی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا اور اسی چیم نیسٹر وہ کافی کام جاب رہے ہیں بہت زیادہ انہوں نے ان کی سپیڈ سے انہوں نے کام کیا ہے چاہے دوائلمنٹ کا ہو یا دوسرے شعبے ہو اور اسی چیم نیسٹر بہتر ہے اب اگر آپ انفرمیشن یہ دے رہی ہیں تو ادھر ضرور ڈیفنیللی کوئی بات ہو میرے سے زیادہ انفرمیشن آپ کے پاس ہے وہ الگ بات ہے آپ کل کا انتظار خود کر رہے ہیں لگتے کہ نا آپ تو مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں قطفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج جس وقت صدر پاکستان آصف علی زرداری اپنا حلف اٹھا رہے تھے این اسی وقت پاکستان کی سڑکوں پر تحریک انصاف اپنے منڈیٹ چوری ہونے کا وویلہ کر رہی تھی اس کے خلاف آج ریلیاں نکل رہی تھی وہ احتجاج کر رہے تھے ادھر صدر پاکستان کو سیلیوٹ پیش کیے جا رہے تھے تو ادھر وہی پولیس تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کر رہی تھی ناظرین مینڈیٹ چوری کی آوازیں دب نہیں رہی سبائی اسمبلیوں میں وزرائیالہ بن گئے نیشنل اسمبلی میں وزیراعظم نے حلف اٹھا لیا جاتا کے صدر پاکستان کے انٹری بھی ہو گئی انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا لیکن تحریک انصاف وہیں آٹھ فروری پر کھڑی ہے اپنے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا فرق لیے جس الیکشن کو سنیتہات کاؤنسل متنازے غیر آئینی غیر قانونی قرار دے رہی ہے اسی الیکشن کو ان کے اپنے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ایسا الیکشن ہوا ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ایک طرف وزیراعظم نے صدر مملکت کی تقریب حلف برداری میں نا جا کر وفاق اور صوبے میں ایک مہا ذرائی کا ایک اندیا دیا ہے ایک پیغام دیا ہے تو دوسری طرف حکمران اتحاد کے کچھ لوگ مفاہمت اور مساکہ معشت کی بات کر رہے ہیں ایک طرف پی ٹی آئی کی جانب سے ری الیکشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو دوسری طرف شہباز شریف اور زرداری صاحب کی جو جوڑی ہے یہ لمبی ایننگز کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں ایک طرف اپرار اتحاد آگے بڑھنے کے لیے ایک پیچ پر آ چکا ہے تو دوسری طرف اپوزیشن ابھی تک ہمیں بکھری بکھری نظر آ رہی ہے یہ تقسیم ہمیں صدارتی الیکشن اور پھر اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے موقع پر بھی دیکھنے کو ملی جے ایو آئی اور جماعت اسلامی نے پہلے صدارتی الیکشن کا بائیکارٹ کیا پھر اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی میں بھی سنی اتحاد کانسل کا ساتھ نہیں دیا سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن جماعتیں یوں ہی تقسیم رہیں تو کیا وہ آٹھ جماعتی حکومتی الائنس کو ٹف ٹائم دے پائیں گی ان کے جو کنسرنز ہیں تحفظات ہیں پھر وہ کہاں جا کر اٹھائیں گی کن کے سامنے آواز اٹھائیں گے اب اسے حالات کا جبر کہیں یا ناکس حکمت کا خامیازہ یہی ایجیٹیشن کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آج کہاں سے کہاں لے آئی ہے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کے ہاتھ خالی ہیں اور مخالف اتحاد وزارت عظمہ سمیت صدارت کی جنگ بھی جیت گیا ہے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی احتجاجی موڈ سے موو آن ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے راستے میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ٹکراؤ کی پالیسی ہی رکاوٹ ہے اگر ایسا ہے تو پی ٹی آئی کیوں اسے بدل نہیں رہی ہے موجودہ تلخ سیاسی محول میں آئندہ کا منظر نامہ کیا ہوگا جمہوریت آگے کیسے بڑھے گی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جیسے شیرف ظلمروت صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے تو میرے قتل کی منصوبہ بندی کر لی اب ایسی الزام تراشیاں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں میں بات کروں گی مجھے سینیٹر آنباس بپی صاحب تحریک انصاف کے رہنما جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ آنباس صاحب آپ کا آنباس صاحب پچھلے ہفتے بھی جو احتجاج ہوا جو احتجاج ہم نے آج دیکھا اور اس احتجاج کے ساتھ جو سلوک پچھلے ہفتے بھی ہوا جو آج بھی ہم نے دیکھا اسے ایک پیغام دیا جا رہا ہے جو پیغام ہمیں بھی ملا وہ یہ دیکھ سکرین پر جب دیکھا ہم لوگوں نے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی آپ لوگ سڑکوں پر اپنے احتجاج کے لیے اپنے حق کے لیے اپنی آواز کے لیے آپ لوگوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ نکلیں گے وہی حال ہوگا اسی طرح گاڑیاں توڑی جائیں گی جیسے گلو بٹ نے مارل ٹاؤن واقعے میں لوگوں کی گاڑیاں توڑی تھی تو آپ لوگ تیار ہیں یہ سب کچھ جب تک یہ حکومت رہے گی یہ سب کچھ بھگتنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ عوض باللہ حمیشہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن بی بی پہلے تو آپ نے کہا نا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کے ہاتھ خالی ہیں I totally disagree with it I think ہمارے پاس کچھ واقعی نہیں ہے پاکستان میں جو ایک سیاسی چال تھی اس میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں آیا لیکن ہمارے پاس پاکستان کی عوام موجود ہے اور یہی کچھ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ملک کسی بھی ریاست میں اگر آپ کی عوام آپ کے ساتھ ہے تو کوئی چیز آپ کو گرا نہیں سکتی This is number one number two آپ اپن کی مناطقانہ policy دیکھیں کہ نہ صرف انہوں نے mandate شوری کیا ہمارے vote اٹھا لیے ہماری سیٹیں اٹھا کے لے گئے form 45 form 47 اس کے اوپر پھر جو بندر بانٹ ہوئی ہے جس طرح کچھے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو نے جس طرح مسروح کا مال بانٹا کہ تم ڈپٹی چیئرمن سینیٹر اور یہ چیئرمن سینیٹر اور ڈپٹی سپیکر اور ڈپٹی نومل سپیکر رہ جائے گا پرائم نیسٹر تمہارا سین تمہارا جس طرح کی یہ بندر بانٹ کر لی ہے آپ اس میں دیکھیں کہ مریم نواز شیف صاحب کی پہلی تقریر میں پوری چیف انیسٹر نہ صرف اپوزیشن کی ہوں بلکہ میں جناب آگاپٹ کی بھی چیف انیسٹر ہوں اسی دن پچھلے اتوار کو جو پرٹیس تھا اس دن جس قسم کی بربریت تھی جس کو اپیزمنٹ کہتے ہیں ریاستی جو ایک دہشت گرمی تھی اگر آپ اس کا علم دے کہ آج کر اس کا پیک تھا میں ایک ویڈیو دے کے حران ہو گیا ایک گاڑی میں تین بچے پیچھے بہتے تھے عمران خان کی سیل کے اوپر وہ ڈال کے اور وہ ڈی ایس پی ایس ایڈ رازہ کھڑکا رہا تھا جیسے اس کو نہ بہت بڑا دہشت گرم انڈیا کے رو کے ایجنٹ پیسے مل گیا اور وہ نکال کے اس کو رازی کرے گا دیکھیں یہ جو وفاداری میں شاہ سے زیادہ شاہ وفادار بن رہے ہیں یہ پنجاب پولیس یقین گئرے مریم نواز شیف کی یہ جو بھز دلانہ جو حرکتیں ہیں ہمیں اب مزاک لگتا ہم جو کچھ دیکھ کے آئے بیٹھیں یہ تو ان کے بجو بغل بچے ہیں بڑے having said that this is for sure میں آپ کو ریٹریٹ کر رہا ہوں جب تک ہمارا منڈٹ واپس نہیں دیا جاتا جو آٹھ فرویر کو پاکستان کی عوام نے دیا تھا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے آپ اس کو ایسے ہی ڈنڈے کھاتے رہیں گے ایسے ہی ڈنڈے کھاتے رہیں گے ایسے ہی جو ہے وہ احتجاج آپ لوگ کرتے رہیں گے اگر یہ ڈنڈے نہ کھائیں اگر یہ ڈنڈے نہ کھائیں آج ہم نے تو شاید ہمیں ہمارے بچے معاف نہیں کریں گے یہ جنگ اس حد تک چلی گئی ہے کہ اس جنگ میں اگر ہم پیچھے چلے گئے تو شاید پاکستان پیچھے چلا جائے گا اب یہ ہماری کوئی وزیراعظم برنے کی لڑائی نہیں ہے ہماری گورمنٹ اگر گورمنٹ میں بننا تو ڈنڈے کھانے سے انصاف تھوڑی ملے گا باپی صاحب ڈنڈے کھانے سے انصاف نہیں ملے گا انصاف تو جو متعلقہ فورم جو وہاں سے ملے گا انصاف خدا کی عدالت سے ملے گا اور وہ انصاف ہماری نیت سے ملے گا ہمارے ضمیر سے ملے گا آج اگر ہم نے گورمنٹ بنانی ہوتی تو یہ چیز تاریخ پر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں آفر کی تھی آپ ہمارے ساتھ بن جائے لیکن گورمنٹ بنانا ہمارا مقصود ہی نہیں تھا ہمارا مقصود دو چیزیں ایک ہمارا جو رائٹ ہے ہمیں دیا جائے گورمنٹ بنے یا نہ بنے وہ الہدب ہے اور دوسرا جو ہمارے لیڈر کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو رویہ ایک سو اسی کیسے نکاح غیر شریک کرا دینا ایک گھریلو خاتون کے اوپر توشہ کھانا جس کا کوئی لینا نہیں دس سال کی سزا یہ چازی کو چیزیں جب تک یہ دو آجنڈا مکمل نہیں ہوتا اور دوسری بات ایک اور آپ علی امین گنڈاپور کو دیکھیں ہمیں اباں بھی معاف نہیں کریں گے وزیراعظم صاحب کی حلف برداری میں وہ شریک نہیں ہوئے صدوے پاکستان کی حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے کے پی کے اسی ملک کا صوبہ ہے وہ بلکل ہی کٹ کر ایک سائٹ پر الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں گے ظاہر ہے ان کے کنسرنز وہ صوبے کے مسائل کو کنسرنز کو ظاہر ہے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو وفاق سے بات کرنی پڑتی ہے وفاق کی مدد آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو کیسے ایک صوبہ الگ تھلگ ہو کے رہ سکتا ہے علیہ مین گنڈاپور نے بڑی کلیارٹی سے بتایا کہ وہ اس قسم کی یہ مازد کے ساتھ یہ دو پچھلے ہفتے دس دن جو اسلامباد پر چل رہا ہے جس قسم کی بانٹ چل رہی ہے اس کا حصہ نہیں بننے چاہ رہا ہے اس کے نہ آنے سے یہ چیزیں روک نہیں سکتے having said that انہوں نے بڑی کلیارٹی سے کہا کہ جب مشترکہ وفادات کی قوم سے لوگی جس میں آکے میں نے اپنے صوبے کی رائے کر میں وہاں جاؤں گا اور وہاں ultimately اس کی ضرورت ہو کہ وہاں جا کے بات کریں لیکن آج اگر اس کے جو آج صدارتی ہے اس پر اگر اوٹ ٹیکنگ میں نہیں ہے تو اسے کہاں سے وہ رک گیا پیغام بڑا کلیارٹی سے ہے اور تو اور آج میں حرام تھا کہ مطلب شمشاہ دختر موسیم نکوی چلانی صاحب یعنی کہ نگران سیٹ اپ کے لوگ نگران سیٹ اپ کے لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں بلکل بلکل ایسی ایسی لگر مطلب یہ تو پاکستان میں وہ کچھ ہو رہا جو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا پی ڈی ایم وان سے پی ڈی ایم ٹو تک اور پی ڈی ایم ٹو سے نگرانوں کا بھی امیل کمیشن ڈال کے یعنی کہ اب سمجھ لینا ہی نہیں کہ پاکستان میں صرف ایک لیڈر اور ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو پورے نظام کے سام اکیلی کھڑی ہے اور وہ صرف تحریک انصاف عمران خان ہے اور ایک بڑے کلیریٹی سے آیا اتنی بڑے اگر یہ پولٹیکل لوگ تھے تو اپنی جماعت کے لوگ لے آتے ہیں نون لیگ اپنے لے آتی ہیں ایم کیوں کے لوگ ڈالتے ہیں یہ نگران پانچ ساتھ دایا کہ اس کا وہ کہتے ہیں اس کا اتنا بڑا امیل کمیشن کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا آزی آلٹی میٹلی باہر ہے دیکھیں آپ نے فارم 47 کے اوپر جو الیکشن جیتا ہے اس کی قیمت ایسے ادا کرنی پڑتی ہے کہ اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا موسن نکوی جیسے لوگ آپ کو برداشت کرنے پڑے گے وہ جو اور جم کو کوئی نہیں جانتا آپ you have to live with it so this is a political price these political parties have to pay جو ہم کبھی بھی تیار نہیں پے کرنے کے لیے جی تو پارلیمنٹ آپ لوگ نے چلنے نہیں دینی اس حکومت کو چلنے نہیں دینا آپ لوگا کوئی پارلیمنٹ نہ پنجاب اسمبلی نہ پنجاب اسمبلی نہ ناشنل اسمبلی نہ سینیٹ جہاں جہاں پہ ہم لوگ سکتے ہیں ہم ان کو بلوک کریں گے ہم ان کو چوک کریں گے and this is entirely because of one reason کہ پاکستان کی عبام ان کو اور شاید برداشت نہ کر سکے ہمیں اپنا کوئی نے ہمیں عبام اسمبلٹ مانعباس بپیل صاحب میرے ساتھ بہت شکریہ ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف جو کارکنان تھے پورے ملک میں احتجاج کے لئے نکلے ہوئے تھے لیکن اس احتجاج میں پولیس نے لوگوں کے ساتھ کارکنان کے ساتھ جو کیا وہ ٹی وی سکرینز پہ بھی ہم نے دیکھا وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے پورے ملک میں جو احتجاج ہو رہا ہے زرتاج گل صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے وہاں جو ان کے علاقے میں جو ریلیز نکل رہی تھی احتجاج ہو رہا تھا وہاں پولیس کا کیسا روئیہ تھا السلام علیکم زرتاج گل صاحبہ مجھے جوئن کر رہی ہیں بہت شکریہ زرتاج صاحبہ کا زرتاج صاحبہ ہم بات کر رہے ہیں پورے ملک میں آج پولیس کا روئیہ گلو بٹ کے روئیے سے جو گلو بٹ تھے 2013-14 میں جو انہوں نے حال کیا تھا لوگوں کی گاڑیوں کا گلو بٹ نے آج وہ حالات ہمیں دوبارہ دیکھنے میں ملے جس طریقے سے لوگوں کی گاڑیاں توڑی جا رہی تھی ڈنڈے برسائے جا رہے تھے گاڑیوں پر بھی لوگوں پر بھی پولیس بلکل نہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ کس گاڑی میں بچہ بیٹھا ہے کوئی خاتون بیٹھی ہے بس وہ انہوں نے گاڑیاں توڑنی ہے آپ ڈی جی خان میں آج وہاں پر بھی احتجاج ہوا وہاں کیا روئیہ تھا پولیس کا ڈی جی شاہزیہ 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 کہ آٹھ فروری کو جس طرح عوام بزور بہنیں بیٹیاں نوجوان جو ہیں وہ نکلے ہیں ظلم کا جو انہوں نے حساب تھا انہوں نے ووڈ کے ذریعے ووڈ کی پرچی کے ذریعے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے انہوں نے آٹھ فروری کو خان صاحب کو عمران خان کے نام پہ ووڈ دیا اور ڈی رہا خازی خان کے غیور عوام نے مجھے بھی ووڈ دیا اور میں دوبارہ پارلیمار میں واپس آئی ہوں اب اس کے بعد ابھی تک فارم فورٹی فائل کو چیچ کیا جا رہا اور آپ کی سامنے ہے کہ 26 دن کے بعد جب خود ایلیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر فارم فورٹی فائل لگایا تو آپ کو پتا ہے کہ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائل آپ اس میں میچ نہیں کرے دیں وہ اتنا بڑا ٹرال بن گیا کہ ان کو اپنی ویب سائٹ سے بہت آنا پڑا اور سب کو بتا ہے کہ اس وقت فارم فورٹی سیون والے زبردست تھی عوام کے منڈیٹ کے اوپر ڈکھا ہمارے کے کوئی چیم منسٹر بناوا ہے کوئی پرائم منسٹر بن گیا ہے اور کوئی سپیکر بن گیا اور کوئی صدر بن گیا ہے وہاں پہ عوام ایک قرآن اتجاج کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ بتانا چاہ رہے کہ ہم نے ووٹ کو کسی اور کو دیا تھا ووٹ کا اپنے عمران خان کو دیا تھا اور یہ کسی بھی آئین قانون میں غلط نہیں ہے کہ عوام اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کریں آج پیسفل پروٹیسٹ دیکھیں شازیہ یہ صرف پی ٹی آئی کا اتجاج نہیں ہے یہ بارہ کروڑ ووٹر کا اور پچیس کروڑ عوام کا جو ہے وہ ایک پیسفل اتجاج ہے جس کو اچکزیزت آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ منڈیٹ چوری ہوا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی جو اپنی آڈیو ویڈیو ہے ایمکیم کہہ چکی ہے کہ چودہ سیٹے ہیں ان کو جو ہے زبردستی دی گئی ہے اسی طریقے سے پی ایم ایل این کے بہت سارے جو خواجہ سادر پی ایم یا شاید خانہ باسی یا میان جاویل لٹی پی اس طرح کے اور بانکیل لڈران ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی سیٹے دی جائے اس سے انکار کر دیا کیونکہ ووٹ کو دو بھی عزت کو آبارہ نعرہ تھا تو ہم زبردستی کسی اور کی جیر کے ہار کیوں پہر رہے اسی طریقے سے یہی تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بھی تو اتنے بڑے بڑے نام ہارے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب خاجہ سادر رفیق صاحب جاوید لطیف صاحب پورم دستگیر صاحب وہ کہتے ہیں ہمارے بھی تو نام ہارے ہیں دو دو تین دن تک ریزارٹ نہیں دیا اور ابھی تک ریزارٹ چینج کیا جا رہے ہیں سارا ایسیو تو یہی ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن جو ہوا اس کے منڈیٹ کو پٹاکا مارک ابھی تک الیکشن ریزارٹ کو چینج کیا جا رہا ہوا یہ پلیتنے نا کہ رانہ سناؤلہ بھی ہار گئے فلانے بھی ہار گئے دیکھیں جن لوگوں نے اپنی شکست گریس کے ساتھ تسلیم کی تو تھوڑی بہت ان کی عزت رہ گئے ادھر وائز تو شازیہ یہ نا ان صاحب کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ چونکہ فلانہ ہمارا ہار گیا تو بات یہ ہے کہ کیا یہ مانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جہا وہ جیت چکے ہیں بتایا ہے نا کیونکہ ہمیں تو پتا ہے ہمارے پاس ریزارٹ ہے فارم فورٹی فائر کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد جیت لیکن ابھی اتجاج آج آپ لوگ کب تک کرتے رہیں گے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بھی آپ لوگوں نے دیا جس کی حکومت اس کی حکومت رہی وہ حکومت چلتی رہی نونلی کی حکومت نے پانچ سال پورے کیے اب یہ وزیراعظم بھی منتقب ہو گئے ہیں صدر پاکستان نے بھی حلف اٹھا لیا ہے آپ اتجاج کرتے رہیں گے سڑکوں پر ایسی ڈنڈے کھاتے رہیں گے کیا ایسی یہ سسٹم چلے گا دیکھیں شازیہ پھر جاؤں تک اس کے بعد نا کہ پولیس گلو بٹوں کے ذریعے لیڈ کر کے اپنی عوام کو پر سپیشلی پنجاب کے اندر ٹوٹ پڑتی ہے چادر اور چاہزیواری کو پامال کرتی ہے خواتین کی بیستی کرتی ہے بچوں کو اور بزرگوں کو بھی نہیں بخشتی جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جنگ میں بزرگوں کو مریضوں کو اور خواتین کو بخش دیا جاتا ہے تو کیا پجاب کی امام پر جو جو ٹیسٹ مینسٹر زبردستی اس وقت جو ہے وہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے میں شرافت علی ان کو ہرا چکے یہ جو زبردستی چیف مینسٹر بن گی کیا انہوں نے یہ کر رہی ہے کب انہوں نے جتنی بھی دیر بھی ان کی حکومت زبردستی رہنی ہے انہوں نے عوام سے ہی بدلہ دینا ہے کیونکہ عوام نے ان کو بوٹ نہیں دیا دیکھیں ہمارا کام ہے عوام کے حق کی بات کرنا فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی آپ نے کہا انہوں نے حکومت بنا لیے تو کیا ہم اس طرح کرتے رہیں گے دیکھیں شازے میری بات سنیں عوام نے ہمیں ووٹ لیے اس کے ووٹ کی پاسداری اور اس ووٹ کی طاقت پر ہمارا پرد ہے کہ ہم عوام کی ووٹ کو پڑھاکا نہ پڑھنے دیں یہ سوال تو یہ کہ عوام کو لیکن اس کا بیسٹ فورم کیا ہے آواز اٹھانے کا بیسٹ فورم کیا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ زبردست فورم ہے اس عوام کے لیے آواز اٹھانے کا عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی آواز اٹھانے کا پھر اگر آپ انصاف آپ لوگوں کو چاہیے تو عدالتیں ہماری موجود ہیں سڑکوں پہ تو انصاف نہیں ملنے لگا آپ لوگوں کو لیکن شایفی یہ تو ملٹی پرونگ سٹرائٹیجی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ ایوان میں اتنے ظلم اور جبر کے باوجود بھی جو نائنٹی وان لوگ اس وقت ایوان کے اندر میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے جو ہم لوگ جیت کے آگئے ہیں وہاں پہ ابھی تک بھی پکڑ دکڑ کے باوجود اور ریزنٹ چینچ کرنے کے باوجود جب ہم لوگ آگئے تو ہم ایوان میں بار بار عمران خان کی بشرا بی بی کی اپنے پولیٹیکل پریزرز کی اور خواتین کے اور عوام کی ہم بار بار بات کرتے رہے دوسرے ہمارے جو مقلاہ ہیں وہ بار بار ہر انصاف کا دروازہ کٹ کٹاتے رہتے ہیں لیکن آپ ایک بات بتائیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بھی سو سیٹیں ہماری اس پر ڈاکہ مارا گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو درخواستیں دی ہیں وہ پچیس سے تیس آپ لوگ کی درخواستیں ہیں اگر تو اتنی سیٹوں پر آپ لوگوں کا مینڈر چھرایا گیا ہے جو سو سیٹوں کا نہیں دیکھیں شازیہ دوہزار اٹھارہ میں بھی ٹرائبینل میں سب سے در کی ٹی آئی کی کیسز تھے کیونکہ ہمارے یہ الیکشن زبردستی چوری ہوا تھا تاکہ ہمیں سیٹیں کم کی جائیں اور جب ہماری کرسی پر کسی کو ریجیم چیچ کے ذریعے امران خان کو ہٹانا ہو تو لوگوں کو بلیک میل کر کے اٹھا کے ہمارے سیٹیں جھپوں کے کام کر دیں ہماری حکومت گرانے کی وہ گرانے کی وہ گران دی ابھی بجے دوہزار چوبیس کا جو الیکشن تھا الیکشن سے پہلے کس پارٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ آپ اس کی پارٹی کا نشان ختم کر دیں اس کے لیڈر امران خان کو 31 سال کی دو دن کے اندر سزا دیں تاکہ عوام جو ہے وہ ناومی دو جائے سسٹرن کے اندر سے کس پارٹی کو دو سو سے زیادہ نشان پڑھیں اور میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں نا بلے سے نشان سے ہار جاتے تو شاید کچھ زب بھی رہ جاتی تیتر بٹیر بہنگن چمٹے سے اور جوتے سے یہ لوگ آ رہے ہیں تھوڑی سے تو ان کو کوئی بھی شرم ہونی چاہیے تھی تو ہم تو بار بار اچھا جو مقصود نشستوں کا آپ کا معاملہ ہے تو آپ لوگ نے سنی اتحاد کاؤنسل انہوں نے تو کوئی درخواستی نہیں جمع کروائی ہوئی تھی تو آپ یہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی بھی لیگلی کی مسٹیک ہے کہ آپ لوگ نے ایسی جماعت کا انتخاب کیا شازیہ جہاں پہ لیگل ایشیوز ہوتے ہیں انصاف وہ جو شہباز شریف کو سوٹ کرے انصاف اور آئین وہ پولیس وہ سسٹم وہ جو شہباز شریف جباز شریف درداری اور مریم نواز کو سوٹ کرے جہاں پہ عوام کی بات ہو ویسے تو کہتے کہ پی ٹی آئی شجر ممنوع ہے چھوٹے ساری چیزوں کو کہ سنی اتحاد تونسل یا کون سے آ لیگل لیٹو نا اس کو چھوڑ بھی جاتے بعد یہ کہ پی ٹی آئی تو شجر ممنوع ہے ہمیں تو عوام کی طاقت سے آئی ہے فارم فارٹی سیمن کے ذریعہ ہے تو وہاں پہ ہمارے سیلٹوں کے اوپر بندر بانٹ کرتے ہوئے پی ایم ایلین کو اور پی بس پارٹی کو ذرہ بھی شرم نہیں آئی ذرہ بھی حیال نہیں آئی ہے لیگل لیٹو نا تو سیمن کو وہی سوٹ کرتے ہیں جو ان کے فیور میں جاتے ہیں باقی تو انصاف قانون اور آئین بہت سا ہے جو یہ لوگ بات کرتے ہیں اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں تو آپ کی خلد میں ہواں اس طرح ڈڈے پڑھیں اس طرح خوادین کے بہت بہت شکریہ حضرت آج گل صاحبہ میرے ساتھ آپ کا مجھے بریک لینی ناظرین واپس آتے ہیں وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں دھانلی کی جو بازگشت ہے شور ہے یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور کام ہونے کی امید نہیں ہے ابھی فارم 45-47 میں تضاد کے ارچرچے رکے نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن نے سننی اتحاد کاؤنسل کو خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نسستوں سے بھی محروم کر دیا ہے بات یہاں پہ خط نہیں ہوتی بلکہ الیکشن کمیشن نے وہ مقصود سیٹے مالے مفدلے بے رہم والی بات کے مطابق باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹ کر ایک نئی مثال قائم کی ہے سننی اتحاد کاؤنسل کو اس فیصلے سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی لگ بگ اسی نشستوں سے ہاتھ دونا پڑ رہے ہیں اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ اسمبلی میں صرف انیس جنرل نشستیں جیتنے والی مختلف سیاسی جماعتوں میں چھبیس مقصود سیٹے باٹی گئی ہیں یعنی مقصود نشستوں کی ایک طرح سے لوٹ سے لگا دی گئی اور بائی ون گیٹ ون فری سے بھی آگے کا فارمولا متعارف کروا دیا گیا ہے نئے فارمولے کے تحت ساتھ جنرل نشستوں پر کامیاب ہونے والی جے یو آئی فے کو دس ریزرف سیٹے دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کو چھ سیٹوں کے بدلے آٹھ دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو چار کے بدلے مقصود چھ سیٹے دی گئی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا یہ جو طریقہ کار ہے یہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا اس میں کہا گیا ہے یہ کیونکہ سنی اطحاد کاؤنسل نے خواتین اور غیر مسلم نشستوں کی ترجیحی لسٹ ہی جمع نہیں کرائی تو انہیں یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی تو سوال یہ ہے کہ یہ سیٹیں پھر دوسری سیاسی جماعتوں کو کس قانون کے تحت دی جا سکتی ہیں جس پر ان کا حق بنتا ہی نہیں ہے میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں مائر قانون راجہ آمیر عباس صاحب السلام علیکم راجہ آمیر عباس صاحب جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے دوسری سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستیں اقلیتی اور خواتین کی نشستیں دی ہیں یہ کوئی نیا قانون متعارف کروایا گیا ہے یا یہ ثواب دید ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ جو چاہے اس حوالے سے کر سکتا ہے دیکھیں بظاہر ایسے لگ رہے ہے کہ الیکشن کمیشن شاید اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس کا جو الیکشن ایکٹ ہے یا اس کا جو رولز ہیں الیکشن کے یا جو شلول الیکشن کمیشن دیتا ہے وہ آئین سے بالاتر ہے وہ آئین میں دیئے گے جو پرویجنز ہیں جو آرٹیکلز ہیں اس سے اوپر ہے کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل ففٹی ون بڑا کلیر ہے کہ جو ریزرف سیٹے ہوں گی وہ جو پارٹی ہوگی اس کے جو پروپورشنل سیٹس وہ حاصل کرتی ہے اس کی حد تک اس کو دی جا سکتی ہیں اور پروپورشن کا مطلب تب ہوتا ہے کہ جب سیٹے زیادہ ہو اور ریزرف سیٹے کم ہوتی ہیں تو پھر اس سے اس تناسب سے وہ ان کو سیٹے دی جاتی ہیں اور یہی بات جب الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آیا تو ان کے ایک میمبر جو پنجاب سے ہیں بروانہ صاحب انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتے تقنیقی بنیاد پہ تو ہم کسی بھی طریقے سے یہ سیٹے کسی اور پارٹی کو نہیں دے سکتے جب یہ مسئلہ بننا شروع ہوا تھا تب ہم لوگوں نے بھی یہ سوال اٹھانا شروع کیا تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو ترجیحی لسٹیں ہیں وہ جمع نہیں کرائیں تو کچھ مہرے کامانین ہیں جو ایون کے کمر دلشاد صاحب یہ بات کرتے تھے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ترجیحی لسٹوں کا کہ آپ نے پہلے لسٹ نے دی یہ بات میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اب یہ جواز ہی بنایا جا رہا ہے کہ سنی تحاد کانسل نے ترجیحی لسٹ ہے فیرس شامل آپ نے پہلے جمعائی نہیں کرائے تو یہ جسٹیفائی ہے ان کا یہ اعتراض کسی بھی تحریکہ سے جسٹیفائی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جب باپ پارٹی آئی تھی پچھلے الیکشنز میں تو ان کے سیٹیں انہوں نے ترجیحی لسٹ نہیں دیتی تو اس وقت ایک ٹری میں رہے جا کے یہ سیٹ سن کے پیچھے پیچھے گھنکے دیکھیں کہ جناب یہ آپ کی سیٹیں ہیں یہ آ کے لے جائیے دیکھیں یہ بات بڑی کلیر ہے ایک طرف آئین کی پروویجن ہے آئین کا آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے پروپورشن نیٹ بیسس پہ پارٹیز کو دینی ہے اور دوسری طرف جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہتا ہے ہمارا شیڈول جو انسا ہے وہ چونکہ آ چکا تھا اور جب شیڈول آ گیا قومی اسمبلی کا اور ریزرف سیٹوں کا تو ریزرف سیٹوں کے شیڈول والے ڈیٹ تک آپ نے اپنی ترجیح والی لسٹ نہیں دی تو اب کیا آئین پاکستان سبکت حاصل کرے گا شیڈول پہ یہ شیڈول جو اتصال ہے وہ اور کر دے گا آئینی یہ پروویجن کو یہ ایک آئینی رائٹ ہے کسی بھی پارٹی کا یہ ایڈ دی اینڈ آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو ہی کرنا پڑے گا دیکھئے آخری آپ بیٹر ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ تو سپریم کورٹ ہے لیکن ذہن میں یہ رکھئے کہ اس کی وجہ سے جو نقصان ہو چکا ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے جیسے کہ آپ سنیٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام ہیں اس میں ایک تو چلیں جو فارم 45 اور 47 کے جو issue ہے وہ تو الیدہ ہے لیکن اس سے اسی اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کبھی دنیا میں ایسے ہوا ہے کہ ساتھ آپ جنرل سیٹیں لیں اور اس پہ دس آپ ریزرگ سیٹ لے جائیں فر گوڑ سیکھ this is not the theme of the constitution آئین پاکستان میں یہ نقصان تو تھالی ہے سدر پاکستان کا election بھی ہو گیا سپیکر کے election بھی ہو گیا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا نا تحریک انصاف والوں کو دیکھیں ابھی ایک نقصان اور کی کوشش کی جاری ہے کہ سنیٹ کے ہونے والے election ہیں اس میں جو ان کو ایک تو بلے کا نشان نہ دیا جائے ایک انہوں نے اپنے انٹر پارٹی elections کر لی ہیں اور انہوں نے apply کیا ہے کہ ہماری certification اور بلے کا نشان دیا جائے تا کہ ہم بیٹ کے طور پہ سنیٹ میں تو ان کے members already ہیں وہاں پہ ہم continue کر سکیں ایک تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی facility دوبارہ بیٹ والی بھی شاید نہ دی جائے سنیٹ کے election اور پھر جو members ہیں دیکھیں جی صوبائی assembly سے لوگوں نے سنیٹ میں election ہونا ہے جس صوبے کی جتنی سیٹے ہیں اور صوبائی assembly میں اگر آپ کی تیس چالیس سیٹے ہر جگہ سے کم ہوتی ہیں تو اس کا ultimately نقصان سنیٹ میں سات آٹھ نشست سینٹ کی آپ کی ایسی کم پڑ جائیں گی تو بات وہی ہے کہ جو چیز تیش ہدا ہے وہ تیش ہدا یہی ہے کہ سینٹ کے election سے پہلے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس معاملے ایک ہو رہا ہے سینٹ کے election پھر سیکنڈ یا تھرڈ اپریل کو دوسرا سیشن ہو رہا ہے اس کا تو اس سے پہلے اس کا ڈیفنیٹ ریزلٹ آنا چاہیے اور دوسری کہ جی ایک طرف تو کے پی کے کی ہائی کورٹ جونسی ہے وہ سٹے کرتی ہے اور سٹے کے بعد عوام کی ریپریزنٹیشن اپنے ہلکے اور الیکٹورل کالج جب پورا نہیں ہے تو آپ کی ایک آئینی آپ کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے ہیں الیکٹورل کالج پورا نہیں تھا جب آپ صدر صاحب کے لیے ووٹنگ دے رہے تھے تب بھی آپ پورا تھوڑی تھا الیکٹورل کالج اوبیسلی نہیں تھا کے پی میں سٹے تھا اور اس کے علاوہ سیٹے نہیں تھی لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو یہ سارا سسٹم صحیح ہوتا تو پھر یہ صدر کے الیکشن کونٹسٹیڈ الیکشن ہوتے لیکن اب چونکہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس میں کونٹسٹ نہیں ہونا جو شخص جس نے آنا ہے ابھی سینٹ کے آگے الیکشن آ رہے ہیں اس میں تو ابھی سے ہم سن رہے ہیں کہ جو نگران وزیر آزم صاحب تھے غالباً وہ چیئرمن سینٹ کا سوچ رہے ہیں جو نگران وزیر آلہ پنجاب تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ انٹیئر منسٹر آ جانا ہے اور اس طریقے سے جو پہلے انٹیئر منسٹر تھے وہ وزیر آلہ چلے گئے ہیں تو یہ تو وہی میوزیکل چیئر ہے کہ یہاں کا نگران وزیر داخلہ افراز بکٹی وزیر آلہ ہو گئے وہاں وزیر آلہ پنجاب کے اب انٹیئر منسٹر سوچ رہے ہیں چیئرمن سینٹ ہے آخری سوال الیکشن کمیشن نے جو فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر ایک تو بڑی دیر سے اپلوڈ کیے دوسرا جس طریقے سی 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 بنایا ہے ایک کو آپ سات بنایا ہے ایک کو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سارے معاملات پر جو الیکشن کمیشن کی ساق ہے جو اتنی خراب ہوئی ہے بڑی ضرورت نہیں آپ سمجھتے کہ الیکشن کمیشن کو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا دیکھیں جی الیکشن کمیشن آپ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو اپیلے تھیں جو میٹرز آئیتے وہ بھی اس نے ڈیسائیڈ کر دی اور اس نے کہا کہ جی آپ ٹریبیونل چلے جائیے اب جب اس نے تمام کی تمام پٹیشن اٹھا کے ٹریبیونل بھیج دی تو اب الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان لے لیا الیکشن کمیشن نے پاوم 45 کو اٹھا کے ٹریبیونل میں بھیج دیا الیکشن کمیشن نے جو ہے ریزرو سیٹس ویمن کی وہ نہیں دی تو اب صحیح کرنے کی غالبا ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اب تو یہ ہے کہ اگر کوئی اکاؤنٹابلیٹی کا پروسس ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن سے ضرور پوچھ گچھ ہونے چاہیے کون سا آئین تھا کون سے قوانین تھے کون سے آپ کے رولز تھے اور اس دن رات کو آپ جو گئے تھے اس کے بعد الیکشن میڈیا پہ روک دیا گیا ریزلٹ جس کو نہ صرف پاکستان میں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے آپ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا اٹھاتے ہیں بڑے جنرل مگزید دیکھتے ہیں دنیا کی ارگنیزیشن دیکھتے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں بات ہو رہی ہے سینیٹرز وہاں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں ان کو ایک انویسٹیکیشن ہونی چاہیے پروب ہونا چاہیے بہت شکریہ راجو عمیر عباس سامر قانون میرے ساتھ شکریہ پروگرم کا ختم ہو گیا فیڈبیک دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ